یہ عبداللہ ابن عبی نے یہ بات کی تھی ایک غزوے سے واپسی پہ ایک انسار اور غریب مہاجر کا جھگڑا ہوا اس کونٹیکس میں بخاری میں حدیث موجود ہے تو وہ اس مہاجر نے غصے میں اس انسار کو مارا تو اب منافقین کو تو یہ موقع چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ نسلی تاثب بھڑکانے کی کوشش کی منافقین چونکہ مدینہ کے تھے اور انسار بھی مدینہ کے تھے ان کا دیکھو نا ہماری بلی ہمیں میہوں ہمارے ٹکڑوں پہ پننے والے اور آج یہ حالت ہے یہ ہمیں مار رہے ہیں تو اب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم وہاں سے ان زلیلوں کو باید نکالیں گے اب وہ زلیل ان کو کہہ رہے تھے نبیل اسلام کو صحابہ کو یہ تو کلماتِ کفر ہے کہنے والا کون عبداللہ ابن عبی لیکن اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اور آرے جہاد سے واپس ہیں جہادکار کے آرہے ہیں یہ کلمات سیدنا زید ابن ارکم نے سن لی انہوں نے نبیل اسلام کو آکے بتایا کہ یہ بکواس کی ہے عبداللہ ابن عبی نے آج تو اس کی مرافقت کھل کے سامنے آگئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا یہ حسول اللہ اجازت دیں اس کا میں گلہ کار دوں آپ فرمایا چھوڑ دو پرنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں عبداللہ ابن عبی کو بھی نبیل اسلام نے صحابی کہا ہے قانونا کلمہ گو تو تھا آپ کے مولوی جو ہے نا کلمہ گو دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ صرف فرق دیکھ لیں آپ یہ میں آپ کو کپیرزن کروار ہوں اور نبیل اسلام کلمہ کا اتنا اترام کر رہے ہیں کہ صراحتن گستاہیوں دیکھ کے بھی صرف ظاہری کلمہ کا اترام کر رہے ہیں اور یہاں پہ مولوی آپ کو خود سے پہلے گستا کے رسول ڈکلیر کرتے ہیں پھر آپ کے کفر کے فتوے چڑھاتے ہیں پھر آپ کے قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں تو زید بن ارکب کو نبیل اسلام نے جب ان کی شکایت سنی عبداللہ ابن بھائی کو بلوا لیا تو ظاہرہ منافقین تو آپ پڑ چکے ہیں انہوں نے جھوڑی بولنا تھا اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جی یہ لڑکا جھوڑ بول رہا ہے مونڈا نے چھوڑ مارے ہیں ایسی گلتے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ سے کری گئے تو عبداللہ اسلام نے پھر خموشی اختیار کر لی تو زید بن ارکب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ میں نے تو خود بات سنی ہوئی تھی اور حتیٰ کہ یہ آلت ہوگی کہ صحابہ اکرام میں وچے میں کوئی یہ شروع ہوگی کہ یہ جو ہے لڑکا ہے نا مونڈا کھنڈا اے لڑائی کرواہو سی کولوں ہی گالب نہ آکے کیونکہ نبیل اسلام نے بانا جو قبول کر لیا اب اس کا اب کوئی مطلب وہ ویڈیو ریکارڈک تو اینی تھی اور علم غیب تو ہے ہی نہیں تھا نا وہ تو باز میں پیدا ہوئے نا سار علم غیب کے جو جالی عقیدہ ہے جو بنایا ہوئے ایک تو وہ ہے جو اللہ بھئی کے ذریعے بتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جو باقی بنایا ہوئی تو باز کی پیداوار ہے نا ورنہ جو صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت زید بن ارکم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے رہے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیاد ناظر ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ بن بھئی نے بولا تھا نا تو وہ یہی بولا تھا لَإِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْأَعَزُ مِنْ هَلْأَذَل پھر تو زیرہ قرآن بچنا تھا لیکن نبی اسلام فرمائے چھوڑو درگزر کرو زیری طور پر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زید بن ارکم جو ہے نا ان کو ایک تسلیم مل گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گوائی تھی سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا زید بن ارکم سابقون الاولون میں سے جن کا دار ارکم تھا جس طرح ہماری اکیڈمی دار ارکم ہے کیونکہ نبی اسلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیہ کا کام نہیں کرنا دیتے تھے تو آپ نے گھر دار ارکم اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامی انہوں نے سکول بھی بنائے ہوئے دار ارکم کہ نبی اسلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے غدیر خم کی حدیث بھی سر زید ابن ارکم نے روایت کی صحیح مسلم کی قرآن اور علیہ بیعت اور جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لائے وہ علی ابن ابی طالب ہے وہ اس حدیث کے رابی بھی زید ابن ارکم ٹھیک ہوگا اور پھر جنگ سفین کے موقع پہ جب مولا علی نے صحابہ اکرام کو کھڑے کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو تو چوبیس صحابہ نے وہاں گوائی دی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھا اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو تفیل آمیر بن واسلہ صحابی تھے تو سب سے آخر میں فوت ہوں ہیں ایک سو دہ سیجنے یہ صحابی ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا یہ سو سال حضور کے بعد زندہ رہے ہیں ابو تفیل آمیر بن واسلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے جگہ جمل صفی نیروان میں بھی رہے اور اس جنگوں کے بھی تقریبا ساٹھ ستر سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اور ان کی حدیثیں نبی علیہ السلام سے بھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہیں یعنی ڈریٹ فیل چونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا ساتھ آٹھ سال کا تو ابو تفیل بن آمیر بن واسلہ کہتے ہیں میں اٹھا کہ میں نے سارے کربلا ورسچ پہلے پرمیل میں ڈالی میں دی سے سنن سائی الکبرہ سے مسند آمد سے ابن عبی عاصم کی کتاب سننہ سے تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا منکتو بولاو فہاد علی کیون بولاو تو غدیر خون پہ تو مطلب یہ موجود نہیں تھے ابو تفیل تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا میرے دل میں کچھ کلک تھا تو میں نا زید ابن ارکم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں آپ بتائیں کہ نبیل اسلام نے یہ فرمایا تھا تو زید ابن ارکم تو پہلی تیار بیٹھے ہیں انہوں نے کہا مجھے تو چند باتیں یاد ہیں ان میں سے یہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے خمنامی گاؤں میں ہمیں اپنی وفاظ سے ڈیڑ دو مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اپنے ماہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاروں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں لور ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسیہ جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہلِ بیعت کے معاملے میں تین دفعہ فرمایا اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی جس کا مولا میں اس کا مولا علی اہلِ اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو یہ ہیں زید بن ارکم مزید کچھ عرض کر دیں زید بن ارکم کے بارے میں اسی حدیث کے کونٹیکسٹ میں جو میں بتا رہا ہوں امام بخاری اسی صورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کونٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے ہیں کہ زید بن ارکم نے وہ عبداللہ ابن ارکم کی بات سن لی تھی نبی علیہ السلام کو بتایا تو عبداللہ ابن ارکم نے جھوٹی قسم کھا لی پھر آیات نازل لی پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہرہ ہوا یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ کیونکہ شہادت ہے حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواس رسول کو قتل کر دیا ان کے ساتھیوں کو کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں مادہ کیا جائے نہیں تو ان کو قتل کیا جائے اور وہ ہوا وہ بیعت تو نہیں کیا تو اس نے مدینہ تین دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ انہوں نے جس طرح ظرم کیا واقعہ ہرہ تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا انس ابن مالک کون 93 ہی جی میں فوت ہوئے نبیل اسلام کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے ہیں حضور کے بچوں کی جگہ انس ابن مالک تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید میں تو میں بڑا غمگین تھا تو مجھے زیاد ابن ارکم نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انسار مدینہ کے ساتھ یہ یہ ظلم ہوں گے اور اور کیا نبیل اسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انسار پہ رحم فرما ان کی اولاد پہ رحم فرما ہمیں تو حضور کی دعاوں کا حصہ ملاو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انسار تھے آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انسار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملے گی تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے مالی یہ دعائیں کی ہوئی ہیں تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارکم نے خط لکھا ہے تسلی کا تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارکم کون ہے آئے 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 یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب عبداللہ ابن عبائی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالی نے توسیق قرآن میں نازل کر دی یہ اس شخص بندے کا برے پاس خاطا ہے انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارکم کا خاطا ہے حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے سبحان اللہ